نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی اور اس کا اتنا عجر اور سواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو ڈیڑھ منٹ ہے صرف دیکھیں اگر آپ عجر دیکھیں تو بے حد و حساب اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی اور گھڑی دیکھ لیں آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا یہ صرف شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا عجر نہ کوائے شیطان کا بھلاوہ ہوتا ہے لہذا وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ چھوڑو پھر کر لینا چلتے پھرتے کر لو اٹھو اٹھو یہاں سے تیسرا قرآن میں آتا ہے سجدوں کے بعد بھی رب کی تصویح کرو لہذا کیا پڑھتے ہیں تیتیس صفحہ سبحان اللہ تیتیس صفحہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مان سکے اب باہر مانگ رہے ہیں لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے محروم ہی اٹھ جائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ ابر غلا لیے جاتے ہیں ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا عجر کماتے ہیں گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیا جو ویسے ممکن نہیں اتنا عجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں صواب پالیتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا صواب پالیں آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بات دیتی زفاہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ قبر پڑھو تو تم کیا کروگے ان کے برابر ہو چاہوگے بڑے بڑے صدقہ جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتا چل گیا پھر وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ کرنے لگے پھر وہ آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے دے پھر ہوتے ہیں اب نماز پڑھ لی جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا ہے پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تھوڑا سا اور صبر وہاں تو فرض تھا چپ رہنا اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا عجر ہے کہ جو پڑے گا اس کے بعد فوت وجہ سیدھا جنت میں لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی ہم کہتے ہیں یہ کونسی مجھگوری ہے پابندی ہے اب تو بول لو خیر ہے وہ کوری کیفیت نہیں تاری ہوگی اس لیے تھوڑا سے صبر اور لیکن یہ آپ کا بائچائس ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں لیکن جو کر جائے اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا دعا مانگنے کا اس وقت میں اگر آپ گئے گئے چھٹ گیا تو رہ گیا کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑی بہت سٹیسفیکشن نہیں ہوتی پھر انسان کو کہا سٹیسفائے ہو جو مانگو اللہ سے اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق نماز پڑھ چکا ہے پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کیا ہوں ایسا نہ ہوگا اگلی نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یہ دل ہی نہ چاہے اب دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا اگلی نماز پر ورنہ ایک پڑے گا اور ایک چھوڑ دے گا ایک پڑے گا اور قضاء کر جائے گا اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا اس لئے کتنی باحکمت دعا اس موقع پر سکھائی گی رب آئینی اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے اللہ ختم کرنے سے پہلے سورة البکرہ کی آخری آیات اور رحشر کی آیات پڑھنا جائز ہے ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں لیکن یہ مسنون نہیں ہے مسنون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ کریں اچھا ایک بات یاد رکھیں سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا دروشریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز سے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب